سر زمین ہندوستان اسلام علیکم میں ڈاکٹر عارف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی عارف زی یوٹیوب چینل تو چلی دوستو آج میں آپ سے کچھ چرچہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی بینتی کو ساپ کٹ لے تو پراتھ مکتہ میں اسے کیا کرنا چاہیے یہ تو جاننا جروری ہے کہ اگر کسی کو ساپ نے کٹ لیا تو اس کو فرشٹ میں یہ کیسے جانے کہ اس بینتی کو ساپ نے کٹا بھی ہے یا کہ اس کو ڈاؤڈ ہے سکھ ہو گیا ہے کہ اسے ساپ نے کٹا ہے دیکھئے دوستو اس کے لئے سب سے پہلے اگر کوئی بھی بینتی کو ساپ کٹ لیتا ہے تو اگر سے اس بینتی کو ساپ نے کٹا ہے تو ترنت پہلے اس بینتی کو ایک نئے بیلیٹ سے فرشٹ اسٹیز میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس بینتی کو نئے بیلیٹ سے یہاں پر اگر ساپ نے کٹا ہے تو یہاں پر چیرہ لگا دینا ہے آپ کو اور چیرہ لگانے کے بعد اسے کھانے والا نمک اس میں بھر دینا ہے اور اس کو اس طریقے سے چلاتے رہیے گا ایسے کرنے سے آپ کا جو جہر بلیٹ میں پہنچ چکا ہے وہ نمک اس کو کھینچ لے گا دوستو جو بھی میں بتاتا ہوں اس لئے بتاتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ پر ساپ کے کٹیوے مریجوں کا علاج کریں آپ بھی لوگوں کی جان بچائیں میرے بھائیو پیسے کی چکر میں میں نہیں کرتا میرے بھائیو میں بار بار کہتا ہوں کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے اور قبر میں ایٹی ایم کارڈ نہیں چلتا یہ بات آپ کو گوھر کرنے والی بات ہے اگر آپ ساپ کے علاج سیکھ گئے ہیں یا جانتے ہیں یا ہمارے بتانے سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں تو آپ کو کسی پرکار کا بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے کہ کون ہندو ہے کون مشلمان ہے کون سکھ ہے کون عشائی ہے کون پارشی ہے کون پنجابی ہے کون گجراتی ہے کون ماراتھی ہے کوئی بھی ہو اگر آپ کے پاس ساپ کے کٹے کا مریج آیا ہے تو آپ کو اس کا علاج کرنا ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے نمک لگا دیا نمک لگانے کے بعد اگر اس بیکتی کو ساپ نے کٹا ہے اگر اس کا زہر اس کے شریر میں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کالا کالا بلٹ آنا شروع ہو جائے گا نمک میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ کون کو کھینچ کھینچ کر کے باہر نکالنے لگ جاتا ہے جی ہاں دوستو اب اس کے بعد ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا یہ زہر اس کے شریر میں کافی تعداد میں پہنچ چکا ہے جو نقصان کر سکتا ہے تو اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو نیم کی پتی نیم تو پورے بھارت میں جانی جاتی ہے کہ نیم کیا چیز ہوتی آپ بھی جانتے ہوں گے میں بھی جانتا ہوں سبھی لوگ جانتے ہیں گاؤں دیہات کے لوگ نیم کو بھلی بھاتی پہچانتے ہیں نیم کی پتی کو اس مریج کو چوانے کے لئے دیں گے اور بولیں گے کہ یہ دیکھیں گا یہ پتی آپ جو چوانے پر کیسا لگ رہا ہے کیا یہ پتی آپ کو کڑوی لگ رہی ہے یا کہ یہ پتی آپ کو کڑوی نہیں لگ رہی ہے یا کہ نیم کی پتی ہلکی میٹھی لگ رہی ہے یہ تین options ہیں اگر بندہ کہتا ہے کہ سر مجھے یہ پتی نہ کڑوی لگ رہی ہے نہ میٹھی لگ رہی ہے تو آپ یہ مان لیجیے گا کہ اس بیعتی کو زہر ہے سرین میں اور بہت زیادہ ماترہ میں زہر ہے بولتا ہے کہ مجھے یہ پتی میٹھی لگ رہی ہے تب آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ اور زیادہ اس بیعتی کو زہر ہے پھر اس کے بعد اگر وہ بولتا ہے کہ سر مجھے یہ پتی کڑوی لگ رہی ہے مجھے جیسے طریقے سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہی ٹیسٹ ہے اس میں تو آپ یہ مان لیجیے گا کہ بیعتی کو زہر نہیں ہے اب یہ تو آپ نے جا لیا کہ بیعتی کو زہر نہیں ہے لیکن سادھانی کے روپ میں ہم نے جو آپ کو بتایا ہے مگر مشت مگر مشت آپ سنگھائیے گا اور اگر آپ کی ہاں پر مگر مشت نہیں ہے تو آپ نوشادر ٹھیکری والا لے آئیں بس یہ نوشادر سادھا بھی لے آئیں نوشادر لانے کے بعد ہاتھ میں اس کو رکھیں اس میں تھوڑا سا چونہ رکھیں اور ساپ کے کاٹوئے مریج کو آپ اس طریقے سے بولیں کہ سنگو ایسے سنگھائیں گے تو یہ دماغ میں جو آپ کو جہر چڑھنے والا ہوتا ہے وہ نہیں چڑھتا ہے اور جو بیکتی سونے کے لیے کرتا ہے اس کو نیند آتی ہے تو اس سے اس کی نیند بلکل چلی آتی ہے وہ نہیں سوتا ہے یہ نوشادر کہیں بھی میں جائے گا آپ لوگ اپنے پاس بھی نوشادر رکھ سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرے کہ اس پر ہم نے چیرہ لگانے کے بعد برابر نمک لگاتے رہیے گا اگر بیکتی کو زہر ہے تو ہم نے پھر آپ کو بتائی ہے اپنی دوا پاتال منی دیکھیں یہ پاتال منی کوئی وہ نام نہیں ہے کتابی نام نہیں ہے ایکچولی کیا ہے کہ یہ یوں دوا پاتال منی یہ ہمارے دوارہ نام رکھا گیا ہے پاتال منی ہمارے حکیم جی نے جب یہ دوا بتائی تو اس وقت اتنی جگیاسہ نہیں تھی ہمارے اندر کہ ہم ان کو نام پوچھ لیں اور نہ ہی یہ سوچا تھا کہ ہم اس کو یوٹیوب پر ڈال کر لوگوں تک پہنچائیں گے اس ٹیم یوٹیوب کا کوئی فنڈا ہی نہیں تھا یوٹیوب تھا ہی نہیں لوگوں کو بتانے کا کوئی نہیں تھا میں نے پیل پہچا لیا پہدا پہدا پہچا لیا اور میں اس کا علاج کرنے لگا لیکن جب بار بار کمنٹ آنے لگے کہ سر اس کا نام کیا ہے سر اس کا نام کیا ہے شروعاتی دور کی بات بتا رہا ہوں تو میں نے اس کو نام اپنے طرف سے پاتال منی دے دیا جبکہ اصل میں وہ پاتال منی نام اس کا نہیں ہے کوئی دوسرا نام ہے کئی پر کالی گوشر بھی بولتے ہیں الگ الگ جگہ پر الگ الگ نام ہے حالکہ پیل کو اس جڑی بوٹی کو ساپ کی کٹی ہوئی دوا کو بہت سارے لوگوں نے پرابت کر لیا ہے اور پہچان بھی لیا ہے اور لوگ اس کا پورا پورا فائدہ دے رہے ہیں اور دوا برابر چلا رہے ہیں تو آپ پاتال منی کو کیا کرنا ہے کہ پچیس گرام پاتال منی لے کر کے اس کو کم سے کم پچاس سے چالیس گرام گھی ملا دیجئے گا اور جتنا جہر ساپ کا محشوس ہو کہ اگر مریض بےوسی حالت میں ہے یا کہ وہ بےوس ہونے والا ہے تو اس کو ایک ایس کالی مرچ ملا دی جاتی ہے کسی میں گیارہ کالی مرچ ملا دی جاتی ہے اب یہ پتہ کرنا ہوگا کہ ساپ نے کس ساپ نے اس کو کٹا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی بیقتی کو ناغ کاڑتا ہے تو اب کیا کنڈیشن ہوتی ہے جس بیقتی کو ناغ کاڑتا ہے تو وہ بیقتی اس طریقے سے ایسے اوپر کوئی زیادہ تر ایسے نہیں ہرتا ہے یوں کر کے یہ ہمارا بہت سارے مریضوں پر ایکسپریمنٹ کیا ہوا ہے ایسے کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کہ اس مریض کو ناغ نے کٹا ہے ہمیں بینا دیری کیے ہوئے پاتال مڑی کا گول اس کو پلا دینا ہے جی اب جس مریض کو ناغن کاٹتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کا اس طریقے سے ایسے ایسے کرتا ہے موس راڑ نکلتی ہے دھیرے دھیرے اس بیقتی کا گلہ چوک ہونے لگتا ہے گلہ چوک ہونے سے پہلے آپ اسے پاتال مڑی پلا دیں گی میں ملا کر دیار ہے اگر ناغ ناغن نے کٹا ہے تو اسے پانی ہرگس نہ دے ہماری آئے جو ہماری دوائیاں چلاتے ہیں وہ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ پوری طریقے سے پانی نہ پلا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ مریج کو ہم نے پاتال مڑے کھلانے کی حیشیت میں نہیں ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے مریج بیہوس ہو گیا اس کی داتی بند گئی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو یہ ویڈیو پورا دیکھئے گا میں سماج کے لیے کر رہا ہوں آپ بھی سماج کے لیے کرئے دیکھیں جینا تو ہے اسی کا جس نے یہ راج جانا ہے کام آدمی کا اوروں کے کام آنا بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی مجھے پریم پوروک میں نے سماج کا علاج کیا مریج ٹھیک ہو گیا کیا آپ مجھے وہ پیسہ دینا چاہتا ہے وہ میں پیسہ لے کر کسی مندر میں لگا دوں کسی مسجد میں لگا دوں کسی آنا تھالے میں لگا دوں کنیا کھلا دوں نہیں آپ کو مندر مسجد آنا تھالے میں لگانے کی کوئی آشکتہ نہیں وہ پیسہ اگر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس سے آپ بول دیجئے گا کہ جس پر آپ کی آستہ ہو میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ ضرورت گریبوں کو ہے پتھر اُبالتی رہی ما یوں تمام رات بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے اگر سے کسی کو ضرورت ہے پیسوں کی تو گریبوں کو مشکینوں کو آپ دان دکھنا کر سکتے ہیں چڑھتی تھی اس مزار پہ چادریں بے شمار چڑھتی تھی اس مزار پہ چادریں بے شمار اور باہر تھا ایک فقیر جو سردی سے مر گیا دوستو باہر تھا ایک فقیر جو سردی سے مر گیا تو ضرورت انسانوں کو ہے بھگوان تو ہماری خود ہم کو دیتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے جہاں بھگوان کو دے لیں باقی اپنے اپنی دھرم کی آستہ ہے میرا اس طریقے کی شیئر کہنے سے کسی کا اگر دل دکھا تو چھما چاہتا ہوں اب مریج بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہونے کے بعد اب ہم نے آپ کو ایک پودا دکھایا تھا کلیہاری آپ کلیہاری کو لے کر کے مہین اس میں پیسیے کا سلوٹی میں کلیہاری کو آپ کو تھوڑی سی دس بارہ پتی پانچ پتی چھ پتی نیم کی لے لیں اور نیم کی پتی لینے کے بعد کلیہاری کو خوب پیسے اور اس میں تاجی تھوڑی سی ایک کالی سوری ایک لال مرچ آپ کو ملانے ہیں اور جو بیقتی بے ہوش ہو گیا ہے جو مریج بے ہوش ہو گیا ہے اس کی آنکھوں میں آپ کو لگانا ہے آپ کیا دیکھیں گے کہ وہ مریج تھوڑی ہی دیر میں ہوش میں آ جائے گے اور جب مریج ہوش میں آ جائے تو میرے بھائیو ترنت کے ترنت پاتال منی کا گھول اس وقت جو کلیہاری سے مریج ہوش میں آیا ہوا ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس مریج کو ایک ایس کالی مرچ کم سے کم تیس سے چالیس گرام پاتال منی اور پچاس گرام گھی کو بہترین گلنڈ کر کے جتنا زیادہ مہین ہو سکے اتنا زیادہ مہین کر کے اس مریج کو آپ پلا دیجئے گا اگر وہ دوا پاتال منی اس مریج کی جشم کے اندر چلی گئی پیٹ کے اندر چلی گئی تو میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کا وہ مریج سمجھو بچ گیا امر ہو گیا دوستو یہ ساپ کا سمپور ٹیٹمنٹ ہے جن لوگوں کو ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ میرا نمبر لکھ لیں اور مجھے کبھی بھی کال کر لیں میرا نمبر ہے نائن فور فائی ون فور سیون نائن سکھ فور بن ایک بار اور میرا نمبر لکھ لیجئے گا چورانوے اکیابن سنتالیس چھانوے اکتالیس تو دوستو ایک بات میں بتانا بھول گیا اسی لئے کہتا ہوں کہ ہمارا ویڈیو شروع سے آخری تک دیکھئے اگر سے کسی مریج کیوں یہاں پر ساپ نے کٹا ہے اور اس مریج کے دو دانت ہوں گے دو دانت آدھا انچ پر اس مریج کے اگر ہے تو آپ یہ جان لیجئے گا کہ کسی گھا تک ساپ نے کٹا ہے اور دوسری بات اگر یہاں پر ساپ نے کٹا ہے مریج کو تو یہاں پر کس کے بند جرور ایک بند یہاں پر مار دیجئے 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 جتنی کس کے آپ بند ماریں گے اتنا بہتر رہے گا بند اس لئے مارے جاتے ہیں تاکہ بیقتی کا جو جہریلا بلڈ ہے وہ اس کی سریر میں نہ پھائل کر کے وہ اس کے برین کو ڈیمیز نہ کر سکے ایک بند میں دو تین گھنٹے کی دو گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے کی چھمتہ تو ہوتی ہی ہے انسان کی جان کو بچانے کے لیے تب تک آپ اپنے آس پاس چھیتر میں چاہے تو سرکاری ہاؤسپٹل لے جا سکتے ہیں چاہے تو آپ کہیں پر بھی کوئی دوا دینے والا بھیگتی ہو وہاں پر لے جا سکتے ہیں لیکن یاد رکھی اس بات کو کہ جب تک مریج پور روپ سے ٹھیک نہ ہو جائے تب تک اس کے بند نہیں کھولنا ہے اور ایک بات ہے کہ اگر بند کھولیں گے تو آپ بند کو ایک ایک کر کے کھولیں گے اکھٹا سارے بند نہیں کھولنا ہے آپ کو دوستو یہ سابدھانیاں رکھی گا اور لوگوں کی جان بچائی گا اور جاتی وادی سے ہٹ کر انسانیت کے انسانیت کے فیور میں آ جائیے گا دوستو یہی سب سے بڑی سیوہ ہے سب سے بڑی سیوہ انسانیت کی سیوہ ہے انسانوں کی سیوہ ہے اگر آپ یہ سیوہ کو کرتے رہیں گے تو یہ شور آپ کو اور آپ کے بچوں کو آپ کے بھائی بائنوں کو ہر مسئیبت سے بچائے گا مجھے آپ سے صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہیے وہ ہے آپ لوگوں کی دعائیں تو دوستو میں ڈاکٹر آریف گریشی اور آپ کو میری بات کیسی لگی اس بات کا اوشی کمنٹ کریں اور جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میرا نمبر 94514796 94514796 فر کھول کریے گا جو بھی مدد چاہیے ہو آپ کا بھائی ہمیشہ آپ کے لیے تیار رہے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی بیڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک لی جائے ہند جائے بھارت جائے سمبھدھان ممنونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونون